نمسکار نیوز نیشن دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ انجیت اور بلٹن کی شروعات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کے تاز سنجے بلکل یہ بڑی خبر لیکن دوخت خبر ہے لوگ گائی کا شاردہ سنہا اب ہم سب کے بیچ میں نہیں ان کے نیتھن کی خبر اس وقت مل رہی ہے 22 سال کی عمر میں انہوں نے آخری سانس لی ہے شاردہ سنہا کے نیتھن پر پییا مودی نے بھی انجیت دکھ پرکٹ کیا ہے تمام بڑے چہرے بڑی دگرد ہستیاں جیسے ہی جانکاری اور خبر پہنچ رہے ہیں دکھ پرکٹ کیا جا رہا ہے بلکل اور دیکھئے وقت جو ہے وہ چھٹ کا ہے اور جب چھٹ آتی تھی ہر سال تو صرف انہی کا گانہ بستا تھا اتر پردیشوں بیہار ہو مہاراست ہو کیونکہ پوری دیش میں چھٹ منائی جاتی جو لوگ ودیش میں وہ بھی چھٹ مناتے ہیں اور یقین مانی ودیشوں میں بھی شاردہ سنہا کا ہی گیت بستا تھا لیکن اس بار ان کا سور شانت ہو گیا ہے گانے ان کے رہیں گے لیکن فلال وہ نہیں ہے یہ بڑی خبر ہے شاردہ سنہا کے نیتھن کے بعد پٹنا میں ان کی آواز پر سنناٹا چھایا ہے دیکھئے پٹنا سے اتکرش کمار کی ریپورٹ لوگ گائک شاردہ سنہا کا آج دلی میں نیتھن ہو گیا دلی کے ایمز میں نیتھن ہوا ہے دیکھئے یہ ان کا پٹنا کا گھر ہے ہم تصویر دکھا رہے ہیں کہ اس طریقے سے اس گھر کی رونک جو ہے وہ چھن گئی ہے کیونکہ ساردہ سنہا کا نیتھن ہو گیا ہے کینسر سے وہ پیرت تھی کافی دنوں سے ان کی تبیر جو تھی وہ نازک تھی اب ایسے میں آج ہی یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ ونٹیلیٹر پر ہیں اور صبح ہی ان کے بیٹے نے انشمن نے یہ باتیں کہی تھی یہ ساردہ سنہا کا گھر ہے یہاں پر فلحال کوئی نہیں رہتا اس کے علاوہ اس گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے دیکھئے کافی زیادہ اہم اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ چھٹ مہاپرب ہے اور ایسے میں لوگ گائک تھیں شاردہ سنہا اور کافی ایسے گانے انہوں نے گائے ہیں چھٹ کو لے کر جو کافی پرسد بھی ہوئے ہیں اور ایسے میں دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی ان کا حالچال پوچھا تھا ان کے لیے دلی ایمز میں فون بھی کیا تھا لیکن اب یہ گھر جو ہے وہ سونہا ہو گیا ہے یہ وہی گھر ہے جہاں شاردہ سنہا آتی تھی تو چھٹ کے گانے بھی گاتی تھی چھٹ بھی کرتی تھی لیکن اب یہ گھر جو ہے وہ پوری طریقے سے سونہا ہو گیا ہے دیکھیں صاف طور پر ان کا نام بھی یہاں پر لکھا ہوا گیا ہے پرمشری پروفیسر شاردہ سنہا مول روپ سے سپول کی رہنے والی تھی اور ایک کہہ سکتے ہیں کہ کافی اچھی لوگ گائک تھیں لیکن آج دلی میں نو بچ کے اٹھائیس منٹ پہ ان کا نیتھن ہو گیا ویڈیو جنرل ستین کمار کے ساتھ اتکش نیوز نیشن پٹنا اور مدریندر کمار ہمارے سے ہوگی زیادہ جانکاری کے لیے اس وقت جڑ گئے مدریندر چھٹ کا وقت ہے اس وقت تو ہم یہ امید نہیں کر رہے تھے بلکل ہر چھٹ برتی ہر ساردہ سنہا کے چاہنے والے ہم کہیں کی ان کے جو بھی ہم کہیں کی پورے بھارت برس میں ان کو چاہنے والوں کی ایک بڑی سنکھیا ہے بڑی تعداد ہے اور خاص طور پر اگر آپ چھٹ کی بات کرتے ہیں تو چھٹ کے گھاٹ صرف پروتر بھارت میں نہیں آج کی تاریخ میں دیکھئے تو ممبئی سے لے کے گجرات اور دنیا کے تمام دیشوں میں جہاں بھی پروانچل کے لوگ گئے ہیں وہاں پر یہ مہا پرو منایا جاتا ہے اور کوئی بھی ایسا چھٹ کا گھاٹ نہیں جو شاردہ سنہا کے سور لہریوں سے نہ سجے ان کے سور سے اور خاص طور پر ان کے گائن سے ہی دراصل چھٹ کا ورط ہم کہیں کہ اپنے ارد اور اپنے آخری دن یعنی ہم کہیں کہ بھگوان شور کے است اور ان کے ادھے کے ساتھ ہونے والے اس مہا پروکے سمعپن کے ساتھ جو ہے وہ سمپن ہوتا ہے اور تمام اس پورے پریڈ میں دیکھیں تو شاردہ سنہا کی جو سور لہریوں ہیں وہیں دراصل باندھ کر رکھتی ہیں اور آج ان کا نہ ہونا اپنے آپ میں ایک ایسا رکھ تستان پیدا کر گیا ہے جس کو بھرنا اس کو کبھی نہیں بھرا جا سکتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کے پاس دوبارہ آوں گا ہم دونوں لوگ باری باری سے آئیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ان کا یوگدان تھا لیکن شاردہ سنہا دنیا کو الویدہ کہہ چکی ہیں یہ سنیوگ ہی ہے کہ اس بار چھٹ مہا پر وہ منائے جا رہا ہے شاردہ سنہا انجیت ان کی گیت گونجے کی وہ ہم سب کے بیچ میں نہیں ہوں گی نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس کیو آر تھی ہر سال تو صرف انہی کا گانہ بچتا تھا اترپدیشو بیہار ہو مہاراست ہو کیونکہ پوری دیش میں چھٹ منای جاتی جو لوگ ویدیش میں وہ بھی چھٹ مناتے ہیں اور یقین مانی ویدیشو میں بھی شاردہ سنہا کا ہی گیت بچتا تھا لیکن اس بار ان کا سور شانت ہو گیا ہے گانے ان کے رہیں گے لیکن فلال وہ نہیں ہے یہ بڑی خبر ہے شاردہ سنہا کے نظن کے بعد پٹنا میں ان کی آواز پر سنناٹا چھایا ہے دیکھئے پٹنا سے اترکش کمار کی ریپورٹ لوگ گائیک شاردہ سنہا کا آج ڈلی میں ندھن ہو گیا ڈلی کے ایمز میں ندھن ہوا ہے دیکھیں یہ ان کا پٹنا کا گھر ہے تصویر دکھا رہے ہیں کس طریقے سے اس گھر کی رونک جو ہے وہ چھن گئی ہے کیونکہ ساردہ سنہا کا ندھن ہو گیا کینسر سے وہ پیرت تھی کافی دنوں سے ان کی تبیر جو تھی وہ نازک تھی اب ایسے میں آج ہی یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ وینٹیلیٹر پر ہیں اور صبح ہی ان کے بیٹے نے انشمن نے یہ باتیں کہی تھی یہ شاردہ سنہا کا گھر ہے یہاں پر فلحال کوئی نہیں رہتا اندر ایک کےر ٹکر ہے اس کے علاوہ اس گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے دیکھئے کافی زیادہ اہم اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ چھٹ مہاپرب ہے اور ایسے میں لوگ گائیک تھی شاردہ سنہا اور کافی ایسے گانے انہوں نے گائے ہیں چھٹ کو لے کر جو کافی پرسد بھی ہوئے ہیں اور ایسے میں دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی ان کا حالچال پوچھا تھا ان کے لیے دلی ایمز میں فون بھی کیا تھا لیکن اب یہ گھر جو ہے وہ سونا ہو گیا یہ وہی گھر ہے جہاں شاردہ سنہا آتی تھی تو چھٹ کے گانے بھی گاتی تھی چھٹ بھی کرتی تھی لیکن اب یہ گھر جو ہے وہ پوری طریقے سے سونا ہو گیا ہے دیکھیں صاف طور پر ان کا نام بھی یہاں پر لکھا ہوا گیا ہے پرنسری پروفیسر ساردہ سنہا مول روپ سے سپول کی رہنے والی تھی اور ایک کہہ سکتے ہیں کہ کافی اچھی لوگ گائے تھے لیکن آج دلی میں نو بچ کے اٹھائیس منٹ پہ ان کا نیتھن ہو گیا ویڈیو جنرل ستین کمار کے ساتھ اتکش نیوز نیشن پٹنا اور مدریندر کمار ہمارے سے ہوگی زیادہ جانکاری کے لیے اس وقت جڑ گئے مدریندر چھٹ کا وقت ہے اس وقت تو ہم یہ امید نہیں کر رہے تھے بلکل ہر چھٹ برتی ہر ساردہ سنہا کے چاہنے والے ہم کہیں کہ ان کے جو بھی ہم کہیں کہ پورے بھارت برس میں ان کو چاہنے والوں کی ایک بڑی سنکھیا ہے بڑی تعداد ہے اور خاص طور پر اگر آپ چھٹ کی بات کرتے ہیں تو چھٹ کے گھاٹ صرف پروتر بھارت میں نہیں آج کی تاریخ میں دیکھئے تو ممبئی سے لے کے گجرات اور دنیا کے تمام دیشوں میں جہاں بھی پروانچل کے لوگ گئے ہیں وہاں پر یہ مہا پرو منایا جاتا ہے اور کوئی بھی ایسا چھٹ کا گھاٹ نہیں جو شاردہ سنہا کے سور لہریوں سے نہ سجے ان کے سور سے اور خاص طور پر ان کے گائن سے ہی دراصل چھٹ کا ورت ہم کہیں کہ اپنے ارد اور اپنے آخری دن یعنی ہم کہیں کہ بھگوان شور کے است اور ان کے ادھے کے ساتھ ہونے والے اس مہا پروک کے سمعپن کے ساتھ جو ہے وہ سمپن ہوتا ہے اور تمام اس پورے پریڈ میں دیکھیں تو شاردہ سنہا کی جو سور لہریوں وہیں دراصل باندھ کر رکھتی ہیں اور آج ان کا نہ ہونا اپنے آپ میں ایک ایسا رکھ تستان پیدا کر گیا ہے جس کو بھرنا جس کو کبھی نہیں بھرا جا سکتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کے پاس دوبارہ آوں گا ہم دونوں لوگ باری باری سے آئیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ان کا یوگدان تھا لیکن شاردہ سنہا دنیا کو الویدہ کہہ چکی ہیں یہ سنیوگ ہی ہے کہ اس بار چھٹھ مہا پر وہ منائے جا رہا ہے شاردہ سنہا انجیت ان کی گیت گونچے کی وہ ہم سب کے بیچ میں نہیں ہوں گی نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس کیو آر کورٹ کو سکین کریں نمسکار نیوز نیشن دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ انجیت اور بلٹن کی شروعات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کے تازہ سنجے بلکل یہ بڑی خبر لیکن دوخت خبر ہے لوگ گائی کا شاردہ سنہا اب ہم سب کے بیچ میں نہیں ان کے نیدھن کی خبر اس وقت میں مل رہی ہے بہتر سال کی عمر میں انہوں نے آخری سانس لی ہے شاردہ سنہا کے نیدھن پر پییا مودی نے بھی انجیت دکھ پرکٹ کیا ہے تمام بڑے چہرے بڑی دگرد ہستیاں جیسے ہی جانکاری اور خبر پہنچ رہے ہیں دکھ پرکٹ کیا جا رہا ہے بلکل اور دیکھئے وقت جو ہے وہ چھٹکا ہے اور جب چھٹ آتی تھی ہر سال تو صرف انہی کا گانہ بچتا تھا اتر پردیشو بیہارو مہاراستو کیونکہ پوری دیش میں چھٹ منائی جاتی جو لوگ ویدیش میں وہ بھی چھٹ منائی ہیں اور یقین مانی ویدیشو میں بھی شاردہ سنہا کا ہی گیت بچتا تھا لیکن اس بار ان کا سور شانت ہو گیا ہے گانے ان کے رہیں گے لیکن فلال وہ نہیں ہے یہ بڑی خبر ہے شاردہ سنہا کے ندھن کے بعد پٹنا میں ان کی آواز پر سنناٹا چھایا ہے دیکھئے پٹنا سے اترکش کمار کی ریپورٹ لوگ گائیک شاردہ سنہا کا آج دلی میں ندھن ہو گیا دلی کے ایمز میں ندھن ہوا ہے دیکھئے یہ ان کا پٹنا کا گھر ہے ان تصویریں دکھا رہے ہیں کہ اس طریقے سے اس گھر کی رونک جو ہے وہ چھن گئی ہے کیونکہ شاردہ سنہا کا ندھن ہو گیا کینسر سے وہ پیرت تھی کافی دنوں سے ان کی تبیر جو تھی وہ نازک تھی اب ایسے میں آج ہی یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ ونٹیلیٹر پر ہیں اور صبح ہی ان کے بیٹے نے انشمن نے یہ باتیں کہی تھی یہ شاردہ سنہا کا گھر ہے یہاں پر فلحال کوئی نہیں رہتا اندر ایک گئر ٹیکر ہے اس کے علاوہ اس گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے دیکھئے کافی زیادہ اہم اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ چھٹ مہاپرب ہے اور ایسے میں لوگ گائک تھی شاردہ سنہا اور کافی ایسے گانے انہوں نے گائے ہیں چھٹ کو لے کر جو کافی پرسد بھی ہوئے ہیں اور ایسے میں دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی ان کا حالچال پوچھا تھا ان کے لیے دلی ایمز میں فون بھی کیا تھا لیکن اب یہ گھر جو ہے وہ سونا ہو گیا یہ وہی گھر ہے جہاں شاردہ سنہا آتی تھی تو چھٹ کے گانے بھی گاتی تھی چھٹ بھی کرتی تھی لیکن اب یہ گھر جو ہے وہ پوری طریقے سے سونا ہو گیا ہے دیکھیں صاف طور پر ان کا نام بھی یہاں پر لکھا ہوا گیا ہے پرمشری پروفیسر ساردہ سنہا مول روپ سے سپول کی رہنے والی تھی اور ایک کہہ سکتے ہیں کہ کافی اچھی لوگ گائک ہی لیکن آج دلی میں نو بچ کے اٹھائیس منٹ پہ ان کا نتھن ہو گیا ویڈیو جنرلی ستین کمار کے ساتھ اتکرش نیوز نیشن پٹنا اور مدریندر کمار ہمارے سے ہوگی زیادہ جانکاری کے لئے اس وقت جڑ گئے مدریندر چھٹ کا وقت ہے اس وقت تو ہم یہ امید نہیں کر رہے تھے بلکل ہر چھٹ برتی ہر ساردہ سنہا کے چاہنے والے ہم کہیں کی جو بھی ہم کہیں کی پورے بھارت برس میں ان کو چاہنے والوں کی ایک بڑی سنکھیا ہے بڑی تعداد ہے اور خاص طور پر اگر آپ چھٹ کی بات کرتے ہیں تو چھٹ کے گھاٹ صرف پروتر بھارت میں نہیں آج کی تاریخ میں دیکھئے تو ممبئی سے لے کے گجرات اور دنیا کے تمام دیشوں میں جہاں بھی پروانچل کے لوگ گئے ہیں وہاں پر یہ مہا پرو منایا جاتا ہے اور کوئی بھی ایسا چھٹ کا گھاٹ نہیں جو شاردہ سنہا کے سور لہریوں سے نہ سجے ان کے سور سے اور خاص طور پر ان کے گائن سے ہی دراصل چھٹ کا ورت ہم کہیں کی اپنے ارد اور اپنے آخری دن یعنی ہم کہیں کی اور وہ سمپن ہوتا ہے اور تمام اس پورے پریڈ میں دیکھیں تو شاردہ سنہا کی جو سور لہریوں ہیں وہیں دراصل باندھ کر رکھتی ہیں اور آج ان کا نہ ہونا اپنے آپ میں ایک ایسا رکھ تستان پیدا کر گیا ہے جس کو کبھی نہیں بھرا جا سکتا میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا ہم دونوں لوگ باری باری سے آئیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ان کا یوگدان تھا لیکن شاردہ سنہا دنیا کو الویدہ کہہ چکے ہیں یہ سنیوگ ہی ہے کہ اس بار چھٹ مہا پر وہ منائے جا رہا ہے شاردہ سنہا انجیت ان کی گیت گونجے کی وہ ہم سب کے بیچ میں نہیں ہوں گی نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس کیو آر کوٹ کو سکین کریں